اسلام علیکم ناظرین پیرے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں کائنات کے سب سے بڑے بدبخت اور کافر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یعنی فیرون کے بارے میں کہ فیرون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا اور فیرون کو فیرون کیوں کہا جاتا ہے اور فیرون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا اور یہ فیرون مصر کا بادشاہ کیسے بنا اور فیرون نے خدای کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جانوروں جیسا جاہل بنا دیا اور پھر کس طرح فیرون نے خدای کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کس طرح یہ مصر کا جھوٹا خدا بنا پیارے دوستوں ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پیارے دوستوں وہ فیرون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فیرون تھا اس کا نام ولید بن مصب یا مصب بن ریان تھا اور بعض معرخین نے اس کا نام کابوس بھی تحریر کیا ہے پیارے دوستوں فیرون بدبخت کا تعلق قبیلہ کیبتیا سے تھا اور اس کی عمر تقریباً چار سو سال تھی اور اس چار سو سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی شخص اور دشمن اس پر غالب آیا پیارے دوستوں اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا اور اسی وجہ سے یہودوں نصارہ اسے کابوس کہا کرتے تھے فیرون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات ہامان نامی ایک شخص سے ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی چنانچہ اس وقت یہ دونوں بدبخت کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دنوں میں شہر کے اندر خربوزے کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا اس طرح یہ دونوں ایک خربوزے والے تاجر کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا چنانچہ اس وقت تاجر نے ان سے کہا کہ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچاؤ جب یہ مال تم بیچاؤگے تو اس کے عوض میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا تو اس وقت تاجر کی یہ بات سن کر فیرون نے ہامان سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر آتا ہوں اگر آپ ایسی ہی اسلامی اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں چنانچہ فیرون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فیرون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا اس وقت دکانداروں نے فیرون سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں اور یہاں کا یہی دستور ہے چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فیرون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا اور واپس آ کر خربوزے کے مالک یعنی تاجر سے آ کر کہنے لگا کہ یہ کام مجھے پسند نہیں اور اتنا کہہ کر فیرون وہاں سے چلا گیا اب فیرون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس سے فیرون زیادہ سے زیادہ مال و دولت کما سکے اس کے بعد فیرون بادشاہ مصر کے دربار کے اندر چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کرنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے کانے پینے سے بھی آجز ہوں برائے مہربانی اپنی سلطنت کے اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ پر معمور فرما کر سرفراز کیا جائے چنانچہ اس وقت فیرون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فیرون سے سوال کیا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فیرون بولا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی داروگی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیہ کے طور پر میں شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھا کروں گا اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ نے فیرون کو مصر کے ایک قبرستان کی داروگی دے دی چنانچہ قبرستان کی داروگی ملتے ہی فیرون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کرتا ہے پیارے دوستوں اس سال قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ پورے مصر میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے فیرون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثان سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں فیرون کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا اتنا زیادہ مال آنے کے بعد فیرون نے سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کی داروگی لے لی جائے لہٰذا فیرون نے ایسا ہی کیا فیرون نے مقربانے بادشاہ کو کچھ پیسے دیئے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی داروگی اپنے ہاتھ میں لے لی چنانچہ اس طرح فیرون قبرستانوں کی داروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا مال جمع کرواتا اور فیرون کے اس فیل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور اپنی جہالت کے سبب بادشاہ مصر فیرون کو عزت و مرتبہ دینے لگا چنانچہ اس وقت اتفاقا اللہ کی رضا سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا اور کیونکہ اس وقت فیرون بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب بن چکا تھا لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فیرون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا چنانچہ اس طرح اقتدار ملتے ہی فیرون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست ہامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا اس وقت فیرون اپنے دوست ہامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدای کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھے اپنا خدا مانے اور میری عبادت کرے فیرون کی یہ بات سن کر ہامان بہت حیران ہو گیا اور ہامان فیرون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدای کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام مخلوق کو اپنے ہاتھوں میں لے لو اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو ہامان کی یہ بات سن کر فیرون نے ہامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے کیونکہ اس وقت کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فیرون کو اپنا خدا تسلیم کرتے تو اس وقت فیرون نے اپنے دوست ہامان سے اس کی کوئی تدبیر نکالنے کا کہا ہامان نے سوچ بچار کے بعد یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام تر مصریوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا اور جو لوگ جو بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فیرون کی یہ درخواست سن کر قبول کر لی اور ایک سال کے لیے تمام مصر کے لوگوں کو یہ ریایت فراہم کر دی اور فیرون نے ایک سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی اور پورے مصر میں اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ ریایتوں پر ماف ہے اور ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے اور مزید دو سال کے اخراجات کی مافی کے لیے بھی ہم نے سرکارِ عالی میں درخواست کی ہے اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے چنانچہ فیرون کا یہ اعلان سن کر مصر کی عوام بہت خوش ہوئی اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فیرون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی اور چند روز میں مصر کا بادشاہ قضائے الہی سے وفات پا گیا چنانچہ اس وقت کے مرنے والے بادشاہ کا کوئی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد تین دن تک عیادت ہوتی رہی اور چوتھے دن مصر کے تمام تر عالم فازل قاضی مفتی عمرہ و غربہ چھوٹے بڑے سب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر بے سروپہ ہو گیا ہے چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فیرون کی یہ نیکی دیکھی تھی کہ فیرون نے تین برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو ماف کروایا تھا اور ان کے اخراجات کا تین برس کا پیسہ اپنے پاس سے خزانے میں جمع کروایا تھا اسی لئے مصر کے تمام تر لوگ فیرون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے اور فیرون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے فیرون کو مصر کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا اور اس طرح فیرون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فیرون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری ریایہ کا بہت خیال رکھے گا اور اس طرح فیرون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا فیرون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس وقت فیرون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ مجھے مصر کے تمام تر لوگ اپنا خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں اس وقت حامان بدبخت نے فیرون ملون کو مشورہ دیا کہ مصر کے اندر یہ حکم جاری کیا جائے کہ جتنے بھی مصر کے اندر علماء اور فضلاء دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ تمام دین کی تدریس کو ختم کر دے تاکہ آہستہ آہستہ یہ لوگ دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بلکل بے خبر ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسل دین اور دنیا کی تعلیم سے بلکل بے خبر اور جاہل پیدا ہو چنچہ حامان کی یہ بات سن کر فیرون نے فوراں یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر دین اور تدریس کا یہ سلسلہ بلکل ختم کر دیا گیا اور فیرون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ مصر میں کوئی بھی شخص درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور فیرون کے اس حکم سے مصر کے لوگوں نے قتل کا سن کر دین اور تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا اور اس طرح مصر کے لوگوں نے بلکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا چنانچہ اس طرح دین اور تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت قزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ ذلجلال کو بلکل ہی بھول گئے اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے اس وقت فیرون نے چال چلی اور حکم جاری کیا کہ مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کے سامنے سعیدہ کیا کریں اور اس کی پوجہ کیا کریں چنانچہ فیرون کا یہ حکم پاتے ہی ایک کپتی قوم جو کہ کسیر تعداد میں تھے انہوں نے بتوں کی پوجہ کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور اس طرح یہ سلسلہ بیس سال تک جاری رہا اور پھر فیرون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور یہ الفاظ مصر کے لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ملتا ہے کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا اور سب سے بلند اور بڑا پیارے دوستوں اس طرح کئی سال تک لوگ بتوں کی پوجہ کرتے رہے اور جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فیرون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجہ کی جائے چنانچہ اس طرح فیرون کا یہ حکم ملتے ہی انہوں نے ایسا ہی کیا تمام کپتی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فیرون کو پوجھنا شروع کر دیا اور فیرون کو خدا ماننے لگے لیکن کپتی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فیرون کو خدا نہیں مانتا تھا کپتی قوم ایک باہد قوم تھی جو فیرون کو اپنا خدا مانتی تھی اور بقایہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس وجہ سے فیرون کپتیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی اور اسی طرح فیرون ان کو ظلیل کرتا اور ان سے بھاری بھرکم کام کرواتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائیں اور لوگاہ ریدہ موسیقی